پاکستان اور چین بارہ سو میگا وارٹ کے جوہری توانائی منصوبے چشمہ فائیو کا سمجھاتا تیپ آ گیا ہے ناظرین گزشتہ حکومت نے اس منصوبے کو سرد خانے میں ڈال رکھا تھا چشمہ فائیو نیوکلئر پاور پلانٹ معاہدہ پاک چین دوستی میں ایک اور سنگے میل سمجھا جا رہا ہے سمجھاتا تیپ آنے کے بعد منصوبے پر جلد کام کا آغاز کر دیا جائے گا اور اس کے لیے چین تین ارب اٹھالیس کروڑ ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا اس منصوبے پر وہی لاغت آئے گی جو دوہزار سترہ میں تیہ کی گئی تھی چینی حکومت نے افراتی زر کے مطابق لاغت بڑھنے کے باوجود تقریباً تیس ارب روپے کی ریایت بھی دی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے مفاہمتی یاداشت پر دستقت کی تقریب سے خطاب کیا اور دوست ملکوں خاص طور پر چین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے باوجود معاہدے میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے مگر چین نے اس ساری صورتحال میں ایک بار پھر سے ہمیں سہارا دیا ہے بیجنگ نے حالیہ ہفتوں مہینوں میں پاکستان کی بے مثال مالی مدد کی سعودی عرب اور قطر بھی پاکستان کے شانہ بشانہ شل رہے ہیں ان دوست ممالی کی مہربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے ناظرین طوانائی کے شعبے سے پاکستان کے لیے ایک اور بڑی خوشکبری بھی ہے خبر یہ ہے کہ لکی مروت میں تیل اور گیس کے ایک بہت بڑے آزخیرے سے طوانائی کی پیداوار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے یہ منصوبہ ایک سال میں مکمل کیا گیا اس فیلڈ سے سپلائی شروع ہونے سے طوانائی کی جو چیلنجز ہیں ان پر قابو پانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی آج پاکستان کی ناظرین جو موجودہ اتحادی حکومت ہے جس مشکل حالات کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے ساتھ طوانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے آج ہم نے ان اقدامات پر جو موجودہ حکومت لے رہی ہے ایک ریپورٹ ایک پیکج تیار کیا ہے پہلے یہ ریپورٹ اور پیکج آپ کو دکھاتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر مونور حسین صاحب موجود ہوں گے ان سے اس بڑی پیشف پر اس بڑے معاہدے پر بات کریں گے بارہ سو میگا وارٹ کے چشمہ فائیب جوہری بجلے گھر کی تعمیر کی وفاہمتیں یاداشت پر دس وقت کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی اس تقریب میں وزیراعظم پاکستان محمد شباز شریف کی موجودگی میں چین کی کمپنی چائنہ نیشنل نیوکلئر کورپریشن کے صدر اور پاکستان اٹومک انرجی کے جانب سے محمد سعید الرحمان نے مفاہمت کی یاداشت پر دستخت کیے جوہریتہ بنائی کے اس منصوبے پر چین کی جانب سے 3.48 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شباز شریف نے کہا کہ اس منصوبے کو نواز شریف کے دور میں لگانے کا فیصلہ ہو گیا تھا پچھری حکومت نے اس منصوبے کو سردخانے میں ڈال دیا پاکستان اور چین کی لازوال دوستی باہنی اعتماد اور قربت کے رشتوں پر استوار ہے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے منصوبے سے پاک چین معاشی تعلقات کو ایک نئی جہت ملے گی چین ہمارے پاکستان کے ان بہترین اور باعتماد دوستوں میں شامل ہوتا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں چینی قیادت نے جو پاکستان کی بے مثال مدد کی ہے ہمارے جو کرتا جات تھے ان کو چاہے وہ کمرشل ہیں یا سوورن ہیں ان کو جس طرح انہوں نے رینیو کیا ہے یہ ایک بے مثال دوستی کا لا زوال دوستی کا ایک بہترین نمونہ ہے عزیز عظم محمد شباہ شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے باوجود معاہدے میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہیں مگر چین ایک بار پھر ہمارے رسکیو کے لیے سامنے آیا ہے اس نے حالیہ ہفتوں مہینوں میں پاکستان کی بے مثال مدد کی سعودیہ اور قطر بھی مدد کر رہے ہیں گو کے دنیا میں اس وقت تھا بہت زیادہ انفلیشن ہے قیمتیں بڑھ چکی ہیں نہ صرف یہ کہ چینی کمپنی نے قیمت نہیں بڑھائی بلکہ تیس ارب روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے اس کے لیے میں جناب احسن اکبال صاحب کا حساق دار صاحب کا خورم دستگیر صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور پر پاکستان کی جو نئی ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بہت دلچسپ پی لی دوسرے جانم لکی مروت کے علاقے بیٹانی میں تیل اور گیس کی ایک بڑے زخار سے تمنائی کی پیداوار شروع ہو گئی یہ منصوبہ ایک سال میں مکمل ہوا اس منصوبے کی تکمیل میں پاک فوئی نے بھربور سیکیورٹی فاہم کی اور اسے کامیاب بنایا اس فیلڈ سے تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ مقاوف گیس نیشنل گریڈ میں شامل کی جائے گی مالی سال دوہزر تیس چوبیس کی اختتام تک مکمل پیداوار پر بچت ایک سو چھتر میلین امریکی ڈالر سے تیاوز کر جائے گی اس منصوبے کی کامجابی اس بات کی دلیل ہے کہ پاک فوئی دن رات محنت کر کے علاقے میں امن کائم کر رہی ہے اگر چند ماہ کے دوران دو اضافی قوموں کی کھدائی شروع کی جائے گی قبائلی علاقوں میں اس منصوبے کی کامجابی امن کا نتیجہ ہے اور امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس سے علاقے میں مزید معاشی خوشحال لیائے گی ریپوٹر آپ نے دیکھی ہمیں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے یہ جو اتنا بڑا معاہدہ آج پاکستان اور شائنہ کے مابین ہوا ہے ہم نے ضروری سمجھا کہ ان سے اس پر ان کا تجزیہ جانا چاہیے ہیں ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ویلکم اسلام اسلام ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہیں آج جب یہ تقریب ہوئی ہے جب یہ منصوبہ سائن کیا گیا ہے دونوں ممالک کے درمیان گو کے 2017 سے اس پر سارے معاملات تیہ تھے لیکن بہت زیادہ ڈیلے اس میں ہم نے دیکھا لیکن بہرحال ابھی یہ دوبارہ سے اس کے اوپر یہ جو معاملات تھے دونوں ممالک کے وہ اب فائنل ہو چکے ہیں جس طرح سے وزیراعظم نے اس تقریب کے دوران کہا کہ جتنی مشکل گھڑی میں اس وقت پاکستان ہے خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس کے بعد چائنہ کا اس طرح سے آگے آنا اور ہماری مدد کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ منصوبہ اس میں کتنا زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے جس سچویشن کا سامنا اس وقت ہماری حکومت کو ہے دیکھیں جی یہ منصوبہ آپ کی ریڑ کی ہڈی کی احسیت اختیار کر گیا ہے اس وقت جو ہم معاشی دلدل میں جس طرح سے فسے میں ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس فقط ایک ہی راستہ ہے اس معاشی بدالی سے نکلنے کا اور وہ کنیکٹیوٹی ہے اور اگر آپ چین کا آرڈر دیکھیں اس وقت دنیا میں تین ورلڈ آرڈرز ہیں ایک ورلڈ آرڈر کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے جو کہ لبرل ورلڈ آرڈر ہے لیکن حقیقت میں وہ ریالسٹ ایجنڈا کو لے کے موو کر رہا ہے آپ یوکرین کی وار کو دیکھیں آکس کو دیکھیں آپ وارڈ کو دیکھیں اور اس کے بعد تائیوان کی اوپر جستان سے ساؤڈ شائنہ سی کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں تو وہ ریالسٹ ایجنڈا ہے دوسرا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ چین لے کے چل رہا ہے اور وہ آپ کو جیو ایکنومکس کا وہ کنیکٹیوٹی کا نظر آتا ہے اور وہی بجائے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چین جو ہے وہ اس کنیکٹیوٹی کی خاطر جن ممالک سے اس کے اختلافات ہیں ان سے بھی ان کی تجارت کا سلسلہ جاری ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے کمپارٹمنٹس کو رکھا ہوا ہے اپنے ریاست کی ڈیلنگ دوسری ریاستوں کے ساتھ ایک کمپارٹمنٹ میں اگر آپ کے سٹریٹیجک کانفلٹ ہے تو دوسرے کمپارٹمنٹ کے اندر ٹریڈ ریلیشنشپ کو جاری ہے انڈیا کے ساتھ ان کا کانفلٹ ہے لڈاک کے مسئلے کے اوپر لیکن ایک سو تیس بلین ڈالر کی ان کی تجارت جاری ہے تائیوان کے ایشو پر ان کا کانفلٹ ہے تائیوان سات سو بلین ڈالر ستر بلین ڈالر کی سالانہ ویپن خریدتا ہے امریکہ سے لیکن اس کے باوجود تقریباً دو سو ستر بلین ڈالر کی ٹریڈ جو ہے وہ چین تائیوان کے ساتھ کر رہا ہے امریکہ سے دنیا کی جو ڈومیننس ہے یا ایک آپ جسے کہیں کہ پاور آپ کہیں کہ کمپیٹیشن زیادہ اچھا لفظ یہ ہوگا کمپیٹیشن جاری ہے لیکن اس کے باوجود سات سو تیس بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے تو یہ جو کنیکٹیوٹی کا جو ایجنڈا ہے چائنہ کا وہ سی پیک کے ذریعے ہی شرمندہ تعبیر ہوتا ہے اور پاکستان جو جس معاشی دلدل میں فسا ہوا ہے اگن آئی بود سے اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ چائنہ کے موڈل کو ایڈاپ کرتے ہوئے اکنومک موڈل کی بات کروں پلٹیکل موڈل کی بات نہیں کہہ رہا ہمیں بھی کنیکٹیوٹی کو جاری رکھنا ہوگا اور ہمیں خطے کے ممالک اور خطے سے باہر کے جو ممالک ہیں ان سے اپنی تجارت کو بڑھانا ہوگا اپنی ایکانومی کو ڈائیورسی فائے کرنا ہوگا اور ہمیں بیلنس کرنا ہوگا ریلیشنشپ میں کیونکہ امریکہ سے جو ہماری ٹویڈ ہے وہ بھی پاکستان کے فائدے میں اگر اس کی ٹراجیکٹری کو دیکھیں دوسری طرف چائنہ کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ اس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا باسٹھ بلینڈ ڈالر کی سی پیک کی مد میں آپ کو نظر آتی ہے اکیس بلینڈ ڈالر کی انرجی کی مد میں نظر آتی ہے پھر اٹھاون بلینڈ ڈالر وہ ریل روڈ ان کا جاری ہوگا کاشگر سے لے کر گوادر تک اور اس کے بعد ابھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا تقریباً وہ نے چار بلینڈ ڈالر کی جو نیا جو منصوبہ ہے چشمہ فائل کی اوپر تو اس سے میں سمجھتا ہوں یہ معاشی ترقی کا کہ جو پاکستان جس دلدل میں ہے اسے نکلنے میں معاون ثابت ہوگا اچھا بالکل چین تو معاون ثابت ہو رہا ہے اس کا ذکر بھی کیا آج وزیراعظم نے اپنے خطاب میں لیکن ایک اور چیز جس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا وہ ہمارے دوست مسلم ممالک ہیں جیسے قطر ہے جیسے سعودی عربیہ ہے انہوں نے بھی پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا لیکن کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر میں آپ سے بات کرنا چاہیے تھی جس طرح کی خبریں آج کل آ رہی ہیں آئی ایم ایف اور پاکستان کے معاملات کو لے کر اب بہت سائے لوگ پھر سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بات کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے وہ پور اعتماد دکھائی دیتے ہیں وزیر خزانہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ایگریمنٹ نہیں بھی ہو پاتا ہے جس طرح سے چائنہ اس منصوبے میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے چائنہ سی پیک کے مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر اسی طرح سے دوسرے جو مسلم ممالک ہیں ہمارے وہ بھی آگے بڑھیں گے کہ اگر پاکستان خدا نہ کاستہ کسی ایسی سیچویشن کی جانب جاتا ہے تو وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی ہیلپ کوئی نہ کوئی مدد مل رہی ہوگی دیکھیں اس میں بات اصل میں یہ ہے کہ سویلپ لائنز کا جو ایرہ ہے نا وہ اوور ہو چکا ہے اور اب یہ انٹرڈیپینڈنٹ کا ایرہ ہے ٹھیک ہے نا اب اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جو جو سٹیٹ سیکٹری ہیں امریکہ کے بلنکن صاحب انہوں نے ابھی ریسنٹلی امریکہ کا وزٹ پے کہ اگر آپ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں ان کا پوسٹر دیکھیں تو اس میں جھکاؤ نظر آتا ہے جس وقت وہ چائنہ کے صدر کے ساتھ باچیت کر رہے ہیں یہ کیا کس باتی غمازی کر رہا ہے کہ انٹرڈیپینڈنٹ ہیں ایکانومیز لہٰذا اگر دنیا اسلام یا مسلمان کے جو ممالک ہیں جو کی مسلم کنٹریز آپ گلف کنٹریز کی طرف اشارہ دے رہی ہیں اگر وہ پاکستان کی مدد نہیں کریں گے تو دوسرے لفظوں میں وہ بھی تو پاکستان میں سیکیورٹی کی حوالے سے ڈیپینڈنٹ ہیں انٹرڈیپینڈنٹ بولڈ ہیں ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے اور آپ سعودی عرب کو اگر آپ دیکھیں 1956 سے لے کر آج تک سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے بہترین رہیں ان کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ بہترین نہیں تھے آپ ترکی کو لے لیجئے آپ ایران کو لے لیجئے آپ ایجٹ کو لے لیجئے آپ لیبیا اور سیریا کو لے لیجئے لیکن آپ پاکستان کے ساتھ ایک ہموار تعلقات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں ہیں اور جو ہماری اسٹیٹ منسٹر ہیں پار فائنانس ڈاکٹر پاشا انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ تقریباً سارے چار بلین ڈالرز کے پلیجز ان کو مل چکے ہیں اب وہ آتے کب ہیں یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے لیکن پلیجز کی حد تک وہاں سے سعودی عرب سے یو اے ای سے آپ کو ملے ہیں جینوہ سے آپ کو ملے ہیں اچھا منور اسٹین صاحب بار بار بات ہو رہی ہے دوست ممالک کے ہمیں help out کرنے کی آئی ایم ایف سے ہمارے معاملات تیہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اچھا اگر نہیں ہوتے ہیں اس پر تو ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسی جب مشکل گھڑی آتی ہے تو پاکستان کو ہمیشہ help out کیا بھی گیا ممالک کے جانب سے لیکن اگر سر جس طرح سے حکومت ایفرٹس کر رہی ہے یہ معاہدہ جو ہے یہ تیہ پا جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اتنی ٹربل میں ہماری حکومت خاص طور پر معاشی معاملات کو لے کر ہمیں دکھائی دیتی ہے جس طرح سے گزشتہ حکومت کے جانب سے اسے چیزیں سونپی گئی ہیں اس کو چیزیں ملی ہیں تو اس کو مدد مل رہی ہوگی ان کو فوری طور پر واپس اس پوزیشن پر لے جانے میں جہاں پر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت ہماری معاشی جو بھی صورتحال ہے اس کو سر دیکھیں معاشی مشکلات تو انٹرنل منیجمنٹ پروپر گورننس اور ریسورسز کا پروپر یوٹیلائزیشن سے ہی ہوگی ادھر ادھر سے پیسے آتے رہیں گے لیکن اگر ہمارے گھر کی اندر ایک قسم کا سوراہ ہوگا تو وہ پھر جتنے بھی پیسے آئیں گے وہ بھیج آئیں گے جس طرح دو سو بلینڈ ڈالر کسی وقت میں امریکہ نے ڈالے رشیہ کو آفتر ڈس انٹیگریشن آف دا سوویٹ یونین لیکن معاشی ترقی نہیں ہو پائی لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو سیکنڈ من وار کے بعد تقریباً بارہ بلینڈ ڈالر دی مارشل پلان کے ذریعے انہوں نے گیارہ بلینڈ ڈالر خرص کی ایک بلینڈ ڈالر سیف کیا اور ان کی اکانومی پری وار سے ڈبل تقریباً ہو گئے تو یہ ہمارے گھر کے اندر منیجمنٹ سے ریزول ہوگا لیکن اس میں جو پوزیٹیو چیز ہے دیکھیں جے بی مارگن بینک ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو دوہزار تہیس اور چوبیس کا جو سال ہے بجٹ کا اس میں سیکنڈ جو سہمائی ہے اس کے اندر کھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں لیکن آپ چائنیز کو بھی نظر میں رکھیں ایک بلینڈ ڈالر کی انہوں نے پچھلے ماہ آپ کو ہیلپ دیا آپ کی لیکوڈیٹی کو انہوں نے مینٹین کیا سی پیک کی مد میں اگر آپ دیکھیں آپ کا پاکستان دیکھیں انہوں نے پاکستان دیکھیں انہوں نے پاکستان دیکھیں انہوں نے پاکستان دیکھیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا آپ کی گوادر پورڈ ڈارمنٹ پڑی تھی اب وہ ایکٹیو بیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد دوہزار ساتھ سے لے کر اس کا یہ پروسس چل رہا تھا اس کے علاوہ تھر کول آپ کے ہاں بھی دیکھ رہے تھے کہ تھر پورڈ سے کب یہ کول نکلے گا کوئلہ نکلے گا اور ہم اسے انرجی کو پروڈیوز کریں گے چائنہ کی مدد سے وہ بھی ہو رہا ہے تو چانسز بہت زیادہ ہیں اور اگین آئی وڈ سے کنیکٹیوٹی یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس زمین ذرخیز پڑیئے اگر سعودی عرب کی انمیسمنٹ اور چائنہ کی ٹیکنالوجی آ جائے تو سعودی عرب جو اسی پیصد غزہ باہر سے امپورٹ کرتا ہے ہم اسے غزہ دے سکتے ہیں اور چائنیز کی یہاں پہ ٹیکنالوجی آئے گی اور چائنیز کی کنیکٹیوٹی کا پر پر حل ہوگا اور ہماری اکانومی کا ایشو ریزول ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈکٹر منور حسین صاحب آپ ہمیں ساتھ موجود تھے اور یہ جہاں اہم ایک معایدت ہے پایا ہے اس پر بات کریں تو خاص طور پر آئی ایم ایف کو لے کر جو اتنی ساری چیزیں آج کلمز خاص طور پر سوشل میڈیا پر بہت ساری فیک نیوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہوں سوالی سے بھی آپ ہم سے گفتگو فرما رہے تھے بہت شکریہ ڈکٹر صاحب آپ ہمیں ساتھ موجود تھے اچھا جی اب ہم رکھ کرنے والے ہیں فرانس کا فرانس کا رکھ ابھی ہم اس لیے کر رہے ہیں ناظرین کیونکہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان ان دنوں فرانس کے دورے پر وہی موجود ہیں عالمی سطح پر ان کے اس دورے کو اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے کیونکہ 2018 میں 2018 میں سعودی عرب کو صحافی جمال خاشکجی کے قتل کے بعد مغربی ممالک کی سکت ناراضی کا سامنا تھا تاہم فرانس نے گزشتہ سال جولائی میں سعودی ولی اہد کے دورے پر باہمی تعلقات کو بحال کر لیا تھا اس دورے کے دوران انہوں نے فرانسیسی صدر سے ملاقات بھی کی ہے کچھ کوشش کریں گے مناظر بلکہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سعطاب کی ٹی وی سکرین پر یہ مناظر سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ایکسپو ٹوینٹی تھرٹی کے لئے مزبانی حاصل کرنے کی نظریں جو ہیں ان کے اس کے پر لگیمی ہیں جس کے لئے کوریا یوکرین اور اٹلی بھی ہمیں امیدوار دکھائی دیتے ہیں اور خاصے تگڑے امیدوار دکھائی دیتے ہیں سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے پیریس میں ایکسپو کے لئے نامزدگی کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی جس میں ورلڈ ایکسپو کی ذمہ دار جو تنظیم ہے اس کے ون سیونٹی نائن روکن ممالک کے نمائندے بھی شرکتیں اگر اسے ایکسپو کی مزبانی مل جاتی ہے سعودی عربیہ کو تو اسے بھاری سرمایہ کاری حاصل کرنے میں بہت بڑی کامیابی ملے گی سعودی والی اہد اپنے دورے کے دوران 22 اور 23 جون کو ہونے والے جو نئے معاشی معاہدے ہیں اس سے متعلق فرانس میں ہونے والی کانفرنس میں سعودی وفت کی قیادت بھی کر رہے ہوں گے اچھا ناظرین یوکرین جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے کچھ مغربی ممالک ہم دیکھ رہے ہیں کہ برے معاشی دور سے گزر رہے ہیں کیونکہ روس نے انہیں قدرتی گیس کی سپلائے جو ہے وہ بند کر رکھی ہے فرانس کی اگر بات کریں تو یہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب کو متبادل آپشن کے طور پر دیکھ رہا ہے تو ان دونوں کی جو میٹنگ ہے اور ان کا یہاں جو آنا ہے یہ بھی ایک بہت ہی اہم چیز ہے سعودی عرب کے لیے تو ہے ہی ہے کس تناظر میں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا اور فرانس کے لیے کس تناظر میں ہے یہ بھی ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں سعودی عرب ایک طرف وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے راہم بار کر رہا ہے تو دوسری جانب اسے قدرتی گیس کے حوالے سے نیا خریدار بھی مل جائے گا ان دونوں کی جو آپسی مفادات ہیں جس حوالے سے میٹنگ ہو رہی ہے جس سلسلے میں اس وقت محمد بن سلیمان وہاں موجود ہیں فرانس کے اندر اس پر ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہے پہلے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں پہ ہمارے سب گیسٹ ہیں اسی معاملے پہ ان سے بات کریں گے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلیمان پیرس میں ایکسپو دوہزار تیس کی میزبانی کیلئے نامزدگی سے بہتال لیک سعودی عرب کی سرکاری استقبالیہ تقریب میں شریک ہوئے ورلڈ ایکسپو کی ذمہ دار تنظیم بیرو انٹرنیشنل ڈیکس ایکسپوزیشنز کے دوران ایک سو ناسی رکن ممالک کے نمائندوں کا بازامتہ استقبال کیا گیا ایک تقریب ریاض ایکسپو دوہزار تیس کی میزبانی کیلئے نامزدگی کے طریقہ کار کے حصے کے طور پر تاکہ اگلے جنرل اسمبلی کی تقریب کیلئے میزبان شہر کا انتخاب کرنے کیلئے ووٹنگ کی تیاری کی جا سکے ووٹنگ کیلئے اسمبلی کے جلاس نومبر دوہزار تیس میں ہوگا استقبالیہ کے تمام ریاض رائل آتھارٹی کے جانب سے کیا گیا سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان آتھارٹی کے سربراہ بھی ہیں ریاض کے محلے وقوقی انفرادیت پر روشنی ڈالنے کے علاوہ شراقہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ریاض کا انفرانسٹیکچر بڑے انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے موضوع ہے ایکسپو دوہزار تیس کی مزبانی کے دور میں ریاض کے ساتھ کورین سیٹی پوسان یوکرینی شہر اوڈیسا اور اٹلی کا روم شامل ہے ورل ایکسپو دوہزار تیس کے مزبان ملک انتخاب کیلئے ووٹنگ اس سال نومبر میں ہوگی ریاض نے ایکسپو دوہزار تیس کے لیے یکم اکتوبر کی تاریخ تجویز دی ہے جو مارک دوہزار اکتیس تک جاری رہے گا اچھینی کلینڈر کے نئے سال کرس وز اور رمضان کے ساتھ آ رہا ہے علاوہ یہی ایکسپو نمائشوں کی نگران بین الاقوامی جنسی کی سومی سالگیرہ کا بھی وقت ہے دوسرے چانم سعودی عرب کے وزیر مملکت برائخار جامور آدن الجبیر نے کہا ہے کہ فرانس اور مملکت کے درمیان تعلقات پھر اخبار رہے ہیں دونوں ممالک کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے اتحا دی رہے ہیں فرانس اور سعودی عرب دنیا سے جڑنے اور جڑے رہنے کے لئے کام کر رہے ہیں دوسر جانب پیریس میں سعودی فرانسیسی بزنس کانسل کا اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں دونوں ملکوں کے سو سے زیادہ سرمایہ کار شریک ہوئے فرانس سعودی عرب میں سرمایہ کاری کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے جس کے سرمایہ کاری کا حوجم تقریباً پندرہ عرب یورو ہے جس میں گزیستہ سال کے نسبت چار عرب یورو اضافہ ہوا ہے والی اہین شہزادہ محمد بن سلمان کی پیرس میں انٹرنیشنل فسٹیول آفس کے سربراہ سے ملکات ہوئی ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ملکات کے دوران ریاض ایکسپوٹ دو ہزار تیس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ریپورٹ آپ نے دیکھی اسی سارے معاملے پر بات کریں گے شاہد کیانی صاحب سے اب ایک صفیر رہے ہیں پاکستان کے لیے بڑی بہترین خدمات سر انجام دیر دیتے رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم شاہد صاحب سلام علیکم جی تینکیو ویری مچ فور ہیوی می آن یور شو جی بتائیے آپ کا شکر ہے شاہد صاحب آب وقت نکالنا ہے اچھا شاہد صاحب ہم بات کر رہے ہیں یہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اس وقت موجود ہیں فرانس کے اندر وہ فرانس کیوں پہنچے ہیں کچھ وجوہات ہم نے اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کی ہیں سعودی عربیہ کے کیا مفادات ہیں فرانس کے ساتھ فرانس کے کیا مفادات جڑے ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ میں چاہوں گی کہ اس پر پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں اپنے دیکھنے والوں کو اس بارے میں مزید آپ کی جانب سے جاننے کو بہت سائی چیزیں ملے لیکن پہلے ذرا مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ ایک صحافی کے قتل کے بعد سے جو سیچویشن ہوئی تھی خاص طور پر جتنی تنقید کا سامنا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو کرنا پڑا تھا یورپین ممالک کے جانب سے اس کے بعد یہ جو ان کا فرانس کا دورہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ جو خوشوگی کے جو قتل کے بعد جو تھا معاملہ وہ اب وہ ایک ایسا ایسا وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے لوگ آگے کے طرف دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی جو فوکس ہے دنیا کی فوکس جو میجر ممالک ہیں ویسٹ کے ملک ہیں گلد کے ملک ہیں ہمارا ملک ہے وہ دیکھ رہے ہیں سعودی ریبیہ کے طرف کہ سعودی ریبیہ اب وہ پچھلی صدی کا سعودی ریبیہ نہیں ہے سعودی ریبیہ بڑا ریفارمڈ ہے بلکہ بڑے تنقید کرنے والے جو ویسٹرن جنرلسٹ ہیں جو سعودی ریبیہ ابھی گئے ہیں وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا سعودی ریبیہ تھا اور اب کیا ہے عورتوں کی حقوق ہوئے موڈنازیشن ہے تعلیم ہے ٹورزم ہے ہر کسی میں محمد بن سلمان صاحب جو کراؤن پرنس ہیں بری عہد ہیں سعودی ریبیہ کے انہیں آگے لے کے چلا اس کی وجہ اگر آپ ان کے ایک انٹریویو چھوٹا سمیے بات کروں دیکھوں انہیں کہا بھئی وہ سعودی ریبیہ جس وقت سعودی ریبیہ میں عبادی کم تھی اور ہمارے تیل آ رہا تھا تو پیسے بہت زیادہ تھے اب اس نے کہا عبادی بڑھ گئی ہے لوگوں کی توقعات بڑھ گئی ہیں ہم نے اب سعودی ریبیہ کو اس طرح لے کے جانا ہے کہ جب فرض کریں ایک دن تیل ختم ہو جاتا ہے تو ہم تو کم از کم اپنے پیروں پر تو خود کھڑے ہو جائیں تو ایک تو یہ ریفارمر نظر آئی ہے دنیا کے اندر ریفارمر ہیں دوسرا انہوں نے اپنا ایک اور رول بنایا ایک امپورٹنٹ رول بنایا کہ دیکھیں نا ابھی چین کے ساتھ مل کے وہ جو انہیں سعودی ریبیہ نے ایران نے آپس میں آپس میں جو تعلقات دوبارہ بہال کر لی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا رول ہے ان کا ٹھیک ہے چین کا رول تو تھا لیکن ان کی بھی بیٹ میں رول تھا محمد بن سلمان کا کہ انہوں نے کہا جی ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں دوسرا یہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے روس کے ساتھ مل کے ایک انٹرمنٹری بنے اور پچھلے سال دو سا قیدیوں کو چھڑوایا انہوں نے روسی قیدیوں کو تو یہ ایک رول نکل آیا دوسرا بھی ان کا ایک رول ہے کہ یہ لیبنان میں جہاں فرانس کے بہت انٹرسٹ کیوں کلونیر پاور ہیں وہاں پر لیبنان میں جو حالات خراب اس وقت ہو رہے ہیں اس میں سعودی ریبیا بھی رول ادا کرنا چاہتا ہے وہ اس بھی بھی کر لے گا کہ اس کے تعلقات ایران کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو کم از کم یہ ایک انٹرمنٹری ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر فرانس کے ساتھ جو فرانس ایک بہت بڑا ڈیفنس ڈیفنس میں اس کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ انہیں آتیار بیٹھتا ہے تو گھر میں بیچ رہا ہے تو یہ سعودی ریبیا یہ کو بھی وہ دیکھ رہا ہے اسی طرح سے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک جو جو ایک وزٹ ہے وہ بہت لمبا وزٹ ہے جمعے کو انہوں نے مل لی ہے لنج پہ اب وہ کیا کر رہے ہیں سعودی ریبیا ایک تو جو یہ جو سمیٹ ہو رہیز میں ہمارے وزیر آدم صاحب شہواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں یہ جو سمیٹ ہے اس کی دو بڑے امپورٹنٹ ہے ایک جو کلائیمٹ کے اوپر ہے پھر غربت کے اوپر ہے کہ جی ان دونوں کا جو رول ہے کیا ہے اور ہمارے جو ممالک جو جو ڈیویلیپنگ کنٹریز اس طرح ہم ہیں اس کا اس پر کیا مدد کر سکیں گے یہ اور پھر یہ آخری چیز جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سعودی ریبیا چاہتا ہے کہ دوزار تیس میں جو ان کا ایک وزن ہے اس میں ایکسپو جو ہے انٹرنیشنل ایکسپو ورلڈ ایکسپو گوائے وہ کروائے اور پھر ساتھ اس کے ہو سکتا ہے کہ ورلڈ کپ بھی کروائے جائے فوٹبال کا تو یہ اس کے لیے بڑا ہوں گا سیاہت کو بھی اب صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹرولیاں مسنوعات اور ان کو لے کر وہ دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات وہ کرنا چاہ رہا ہے بلکہ اب جس طرح سے اس نے فرمایا کہ اگر تیل ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس کبھی بہت آگے کسی دور میں جا کر لیکن اس کی پلاننگ وہ ابھی سے محمد بن سلمان ہمیں کرتے ہو دکھائی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے صاحب لائن پر ہی رہیے گا میں شاہد صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز لائن پر رہیے گا ابھی جو آپ نے کہا نا شاہد صاحب کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف بھی یہاں جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکیج ہے میں چاہ رہوں کہ آپ کو ساتھ رکھتے ہوئے ہمارے دیکھنے والوں سے اس کی کچھ ڈیٹیل شیئر کر لوں نازم ہمارے وزیراعظم محمد شہباز شریف بھی ایسی سمیٹ میں شرکت کے لئے بائیس جون سے فرانس کا دو روزہ دورہ کر رہے ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ فرانسیسی صدر ایمینویل میکرون نے وزیراعظم پاکستان کو سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے یہ تو سربراہ اجلاس ہے اس کا مقصد بین اللہ قوامی محلیاتی جو مالیاتی نظام ہے اس کی جامعہ اصلاحات کے لئے درکار اصولوں اور اقدامات کی وضاحت اور زیادہ متوازن اور منصفانہ شراکتداری کی راہ ہمبار کرنا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف اس موقع پر بین اللہ قوامی مالیاتی اداروں میں اصلاحات موسمیاتی فائنانس گرین انفرسٹرکچر ایس ڈی جیز کے حصول اور کرزوں سے متعلق حل کے حوالے سے پاکستان کا نکتہ نظر کیا ہے پاکستان کی سوالے سے کیا تجاویز ہیں وہ پیش کر رہے ہوں گے وزیراعظم سربراہ اجلاس کے موقع پر دیگر عالمی راہنمہوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور اس اجلاس میں پاکستان سمیت دنیا کے بہت سارے ممالک کے سربراہ بھی شریک ہوں گے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں سعودی ولی اہد کی تو ایک بار پھر سے شاید صاحب کی جانب پاپس جاتے ہیں شاید صاحب مفادات کی بات ہو رہی تھی جب میں نے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا کچھ چیزیں سعودی ولی اہد جو سوچ لے کر یہاں پر پہنچے ہیں وہ آپ نے بتا دیں آپ بھی بتا دیجئے گا کہ فرانسی سی صدر کی اس وقت کیا سوچ ہے خاص طور پر سعودی عربیہ کو لے کر یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب سے یوکرین کا اور رشیا کا معاملہ چڑھا ہے تو آئل کو لے کر دیگر پابندیوں کو لے کر خاصہ اس پر پریشر آیا ہے فرانس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ اس کو وہ پرادکٹس وہاں سے نہیں مل رہی ہیں تو وہ اینی پرادکٹس کے حصول کے لیے دیکھ رہا ہے سعودیہ کی جانب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان تیہ ہو جائے گا شاید صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے بتایا کہ سعودی عربیہ یہ کچھ سالوں والا نہیں ہے اب جو سعودی عربیہ ہے اس میں لیڈرشپ جو ہے بڑی ریفارم لیڈرشپ ہے اور انہوں نے اپنے محمد بن سلمان صاحب نے اپنے آپ کو ایک انٹرمیڈیٹری بنایا ایک سٹیٹسمنٹ کے طور پر یہ آئے ہیں اب وہ یہ ایسا لیڈر ہے جو سنتے بھی ہیں اور اس کا پھر ایک بیزنس جواب بھی دیتے ہیں ظاہر ہے فرانس کو فرانس کو ضرورت ہے اس کی گیس کی آئل کی تو یہ جو سعودی جو سعودی جو بری اہد ہیں نیچرلی سپیکنگ اس کا ایک پوزیٹیو جواب دیں گے کیونکہ فرانس کو انہوں نہیں کر سکتے وہ جانتے ہیں لیکن جو ملکوں کی اہمیت ان کو وہ جانتے ہیں اسی وجہ سے وہاں پر وہ ایک تقریباً ہفتہ رہ رہے ہیں وہ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فرانس کے ساتھ جب ان کی بات چیت ہوگی ایک ریپورٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے کیونکہ پچھتے سال بھی یہاں وہ تھے تو جو ان کی بات بھی سنیں گے پھر وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیان کی بھی پانٹو بھی سنی جائے اب وہ سعودی عربیان جو انہیں بتایا ہے صرف تیل پروڈیوز کرنے والا ملک نہیں رہا اب اس کا بہت بڑا رول آ گیا ہے فرانس کو ان کی ویسی بزرورت ہے بتایا تھا نا کہ یہ جو ابھی یوکرین کی اور جو روس کی جنگ ہے اس کے اندر بھی مسئل دینا چاہتے ہیں ان کو کہ جی آپ دیں کیونکہ روس ان کو اگنور نہیں کر سکتا اوپیک کا ممبر ہے وہ بھی تیل پروڈیوز کرتا ہے تو اس کی بھی سنیں گے وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جو لیبنان میں حالات خراب ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ وہ کفیسہ کو بات پر پہنچیں تو یہ اور پھر وہ جو جو سعودہ ایبیہ کا جو ایک ویجن ایٹ ونٹی تھرٹی کا اس کے اندر بھی وہ سننا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کی بڑی اہمیت ہے محمد بن سلمان صاحب کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو وہ اگنور اب نہیں کر سکتے چھیک ہے اور کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں پاکستانی وزیراعظم بھی وہاں پر جا رہے ہوں گے خارجہ محاصل پر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دارے حکومت میں بہت سارے اہم ممالک کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا اس کی بہت ساری تواجیہات پیش کی گئیں جو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ غلط سابعت ہوئی لیکن موجودہ حکومت اس پر ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے ہمارے وزیراعظم بہت سارے ممالک کے دورے کر رہے ہوتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم بھی اس سمیٹ میں شرکت کے لیے جا رہے ہوں گے پاکستان کو اس سے کیا امیدیں جوڑنی چاہیے فرانس کے اس وزیٹ کو لے کر کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم اس کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں اور بہت زیادہ ممالک جس طرح آپ نے کہا جہاں پر تھوڑی سے میسیجز غلط گئے تھے ان ملکوں سے بیٹھ کے باتشید کی گئی اور اب ان کا جو ایم اوبجیکٹیو ہے ان کو فوکس ہے ان کو سمجھ آگئے یہ دیکھیں یہ جہاں پر جہاں پر ایک سمیٹ اٹینڈ کریں گے اس سے زیادہ اہمی تو اس کی ہے کہ جو سائیڈ لائنگ پر میٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی ایفورٹ لیس ہوتی ہے وہاں جانا نہیں پڑتا پچاس ممالک کے جو صدر یا ان کے وزیرعظم آ رہے ہیں ان سے بیٹھ کر جو بھی فاران آفیس ایڈوائز کر رہا ہوگا کہ جی ان سے ملنا ہے تو ابھی اتیع ہو گئی ہوں گی باتشید تو ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ باتشید کریں گے اور نیچرلی سویکنگ ان کا فوکس یہی ہوگا کہ پاکستان کو یہ جو ایکنومک جو بوران آئے بھائے اس سے نکالنا ہے پھر آگے بھی سوچنا ہے کلائمیٹ کی متعلق تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایسے ممالک بھی شامل ہے جہاں کلائمیٹ کے بڑے مسئلے دیکھیں پچھلے سال سہلاب آیا زلزلے آ جاتے ہیں سہلاب آ جاتے ہیں جس کے ابھی پاکستان پاکستان ڈھونڈ رہا ہے تو یہ کلائمیٹ کی متعلق جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جو انڈر ڈیویلپنٹ کا مسئلہ ہے اب بڑی دانشمندی دکھائی ہے کہ وہاں یہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی بڑی دانشمندی دکھائی ہے اور بلکل آپ نے بجر فرمایا شاہد کیانی صاحب کہ جو سائیڈ لائن میٹنگز ہو رہی ہوں گی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایک ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں اور آپ مختلف ممارک کے جو سے براہان ہیں ان سے ملاقات کر لیتے ہیں ان سے اپنے معاملات جو ہیں وہ خاصے بہتر کر لیتے ہیں اسی ہوپ اسی امید کے ساتھ ہمارے وزیراعظم جا رہے ہیں لیت سی کہ کیا اس کے نتائج آتے ہیں انشاءاللہ بہتر ہی ہوں گے ہم دوبارہ آپ کو زحمت دے رہے ہوں گے شاہد صاحب آج آپ نے وقت نکالا میرے پروگرام کے لیے ہماری ریکویسٹ پر بہت شکریہ سار آپ کے وقت کے لیے سابق سفیر پاکستان جی شاہد کیانی صاحب نمائزہ موجود تھے ان کا تجزیہ آپ ملائزہ فرما رہے تھے ساتھ کو ابھی تک تلاش نہیں کیا جا سکا ہے غیر ملکی خبر سائدارے خدشہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہلاکتوں کے تعداد پانچ سو سے تجاوز کر سکتی ہے یعنی ڈوبنے والے کسی بھی شخص کے زندہ بچنے کی شاہد کوئی امید نہیں رہی ہے سانہ میں لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں کے اگر بات کریں تو ان میں سے زیادہ کا تعلق آزاد کشمیر اور پنجاب کے مختلف شہروں سے ہے جن کے گھر والے اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کے پیارے زندہ سلامت واپس آ جائیں گے ماں کے دلوں کو قرار نہیں آ رہا ہے اور وہ لمحہ با لمحہ بے ساختہ اپنے لگتے جگر کو پکارتے دکھائی دیتی ہیں دن رات ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں حکومت پاکستان نے معلومات کی فراہمی کے لیے کوارڈینیشن سیل قائم کر دیا ہے اور متاثرہ خاندانوں کے دو دو افراد کی ڈی این اے سیمپننگ بھی شروع کر دی گئی ہے تاکہ اگر لاشیں ملتی ہیں ڈیڈ بوڈیز ملتی ہیں تو ان کی شناکت میں مدد مل سکے اس آنے کے اصل ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ایف آئیے اور پنجاب پولیس نے کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں جن کے مطابق اب تک چھے ایجنٹس کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن سے اس سارے معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو برادر اسلامی ملک ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے اس سلسلے میں ٹیلی فون کیا جس میں انہوں نے کشتی اُلٹنے سے پاکستانیوں کے امواد پر اظہار افسوس کیا اور ترکیہ کی عوام کی جانب سے بھی خمدردی کا پیغام پہنچایا ہے ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے اس وقت کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں یونان کے اندر یونان کشتی حادثہ نے سیکڑوں خاندانوں کی چہروں سے مسکرہ ہڈ چین لی بلکہ پوری قوم اس سانحہ سے سوگوار ہے اسی بدقسمت کشتی میں سوار اٹھائیس نو جوانوں کا تعلق زلہ کوٹلی کشمیر کے گاؤں پنڈلی سے ہے جن میں سے صرف دو کے بعد جانے کی اطلاعات ہیں لواحقین اب بھی پر امید ہیں کہ ان کے پیارے زندہ لوٹ آئیں گے لیکن اندر سے غم زدہ اور شکست سدل بھی ہیں کیونکہ یونانی حکام کی طرف سے آنے والی خبریں تسلی بخش نہیں ہیں غیر ملکی خبر ساندارے نے خطشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سانحہ میں جان بھاک افراد کی تعداد پانچ سو سے بھی تیعاوز کر سکتی ہے جس نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو بھی سوگوار کر رکھا ہے پریشان حال خاندان لمحا بلمحا افراد کی خبر سننے کو بیتاب ہیں وزرعظم محمد شباہ شریف کو ترک صدر رجب طیب اردگان نے ٹیلی فون کر کے یونان کشتی اُلٹنے کے واقعے میں پاکستانیوں کی امباد پر اظہار افسوس کیا ہے ترکیہ کی صدر نے جان بحق ہونے والے پاکستانیوں کے اہل خانہ کے لیے ترک حکومت اور عوام کی طرف سے ہمدردی کا پیغام پہنچایا وزرعظم نے تازیت اور ہمدردی کی جذبات پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا وزرعظم محمد شباہ شریف نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام ترک صدر اور ترک عوام کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وزرعظم کی ہدایت پر سانیہ یونان کے حوالے سے وزارت داخلہ میں کنٹرول سیل قائم کر دیا گیا ہے سیل کی انچان ایڈیشنل سیکریٹری بارڈر مینجمنٹ ہوں گے جبکہ وزارت خارجہ ایف آئی اے اور دیگر اداروں کے نمائندے بھی سیل میں شامل ہیں بذکورا سیل کشتی میں سوار پاکستانیوں کی سکریننگ اور دیگر معلومات حاصل کرے گا سیل پنجاب فرانزے کی جنسی اور دیگر لپورٹریز کے ساتھ بھی ربط میں رہے گا دوسر جانب سمندر سے نکالی گئی لاشوں کی شناخت کے لیے ورہ ساکر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا حکومت پاکستان کی طرف سے ڈی این اے کے لیے کوارڈینیشن سل بنانے کی ہدایت جاری کر دی جس میں وزارت داخلہ وزارت خارجہ وزارت صحیحت وزارت اوورسیز پاکستانی اور ایف آئی اے کے نمائندہ شامل ہوں گے پنجاب کے علاقے گجرات میں ایسے پچاس سے زائد گھر ہیں جن کے پیارے اس بدقسمت سفر کے دوران لکمائیں اجل بن گئے جبکہ گجرہ والا کے سو سے زائد خاندان بھی اچھی خبر کے منتظر ہیں ماں کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی بیٹوں سے جو آخری بات ہوئی تھی وہ آج بھی سماعت میں گونچ رہی ہے ایف آئی اے ہٹکوارٹرز میں اہم اجلاس ہوا جس میں افسوسناک کشتی حادثے کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی یونان کشتی حادثے میں ایف آئی اے اور پنجاب پولیس کی کاروائیوں کے دوران اب تک چھ ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے ایسا نے ہمیں ڈوبنے والے تمام افراد کو ابھی تلاش نہیں کیا جا سکا ایک اور کشتی یونان کے قریب پہنچ گئی جس میں 68 تاریکینی وطن سوار تھے جنہیں یونانی حکام نے بروقت کروائی کر کے بچا لیا ہے رپورٹ آپ نے دیکھی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دنیا اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہو رہی ہے یورپ اور ایزیا کے مختلف ممالک میں گزشتہ سالوں کے نسبت درجہ حرارت میں شدت دیکھی جا رہی ہے ایک رپورٹ بتاتی یہ ہے کہ یورپ کو دنیا کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا برے آسم قرار دے دیا گیا ہے برطانیہ، سپین، سوزر لینڈ اور اٹلی سمیت کئی ممالک گرم ترین موسم کا شکار ہوئے ہیں اور یورپ گزشتہ چار دہائیوں سے عالمی عصد کے مطابق دو گناہ تیزی سے گرم ہو رہا ہے بہرہ روم، بالٹیک اور بہرہ اسود سمیت دیگر سمدروں میں بھی رمہ برس گرمی کی شرحہ عالمی عصد سے تین گناہ زیادہ رہی ہے ناظرین عالمی ادارے کے رپورٹ کے مطابق ایزیا کے گلیشئرز جس تیزی سے پگھل رہے ہیں اس صدی کے آخر تک ان کا پچھتر فیصد حصہ ختم ہو جائے گا سائنس دانوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ رمہ سال موسم کی شدید ترین سطح جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں فرانس اور سپین خوشک سالی کے ساتھ پانی کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں اس رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے بات کریں ایزیا کی تو گزشتہ مات چین میں گرمی کا سو سالہ ریکارڈ ٹوٹا تھا بھارت میں شدید گرم موسم کے باعث ایک سو ستر سے زائد افراد مہت کم شکار ہو گئے پاکستان کی بات کریں تو یہاں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں چار سے چھے ڈگری سینٹی گریڈ بڑھاؤ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے اس لیے شہری براہ راست دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں گرمی کی شدت میں اضافہ اور تیزی سے تبدیل ہوتی موسمی صورتحال پر دنیا کے ممالک کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور پاکستان نے سلفلے میں کیا کیا جا رہا ہے اس پر آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتا ہے دنیا اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا شکار ہو رہی ہے اور گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ دے کچا رہا ہے ہیٹ ویو اور موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہونے والے ممالک میں ایشیہ ہی نہیں بلکہ یورپ کے ممالک بھی شامل ہیں عالمی ریپورٹ کے مطابق یورپ کو دنیا کا سب سے تیزی سے گرم ہونے والا برعظم کرا دیا گیا ہے برطانیہ، سپین، سویٹزر لینڈ اور اٹلی سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جہاں مقامی موسم کے اتبار سے گرم ترین سال دیکھ گئے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ یورپ گزشتہ چار دہائیوں سے عالمی آس کے مطابق دگنا تیزی سے گرم ہو رہا ہے بہرہ روم، بالٹک اور بہرہ اسو سمیت دیگر سمدروں میں بھی روان بھرس گرمی کی شرعہ عالمی آس سے تین گناہ زیادہ رہی انٹرنیشنل سینٹر فارن انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپٹ کی ریپورٹ کے مطابق ایشیا کے گلیشئرز جس تیزی سے پگل رہے ہیں خدشہ ہے کہ ایک دن ان کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ سدھی کے آخر تک ان کا پچھتر فیصد حصہ پگل کر ختم ہو جانے کا امکان ہے موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات یورپ یا ایشیای ممالک پر آئے اس پر سائنسدانوں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ روان سال خاص طور پر یورپ کو موسم کی شدید ترین صدھیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں یہ منعظم گزشتہ ایک سال کے دوران نہ صرف گرم تھا بلکہ انتہائی خوشک بھی رہا جس پر زراد اور پانی کی فراہمی کے لیے بڑے اثرات مرتب ہوئے بریعظم کی بہت سے حصوں میں بچھلے سال بارش کی انتہائی کم سطح دیکھی گئی فرانس میں جنوری سے ستمبر دوہزار بائیس تک کا دورانیاں ریکارڈ خوشک رہا سپین میں پانی کی زخائر چالیس فیصد سے زیادہ تک گر گئے ہیں ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ وسط یورپ اور بہرہ روم کے ساتھ خاص طور پر بڑے لاکھوں کو آگ سے جلستے دیکھا گیا ایورپی لپس کی گلیشیرز کا سال بھی خراب رہا کم برف باری اور گرم درجہ حرارت کے باعث برف کو ریکارڈ نقصان کا سامنا کرنا پڑا دوسری چانب چین میں بھی گزشتہ ماہ گرمی کا سو سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا بھارت میں چند دنوں کے دوران شدید گرم موسم نے شہریوں کو بحال کر کے رکھ دیا جہاں درجہ حرارت کی شدد اس کے اثرات سے متاثرہ ایک سو ستر سے زائد افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی مکمہ موسمیات نے چار اوزہ ہیٹ ویب کا الٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وسطی پنجاب کے پی کے گلگت بلدستان اور کشمیر میں درجہ حرارت چار سے چھے ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ سندھ جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں دو سے چار ڈگری سینٹی گریٹ بڑھنے کا امکان ہے اس لیے شہری احتیاطی تدابیر اپنائیں اور برہ راز دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام میں اتنا ہی کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی اپنا بہت سارا خیال ارکیے گا اور جاتے جاتے ہمارا سپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھئے گا اللہ ہنے کے بعد آج پناہ گزینوں کا عالمی دن منایا گیا اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کی توجہ جو ان لاکھوں پناہ گزینوں کے جانب مبزول کرانا ہے جو جنگی تنازیہ ریاستی جبر سمیت دیگر وجوہات کی بنا پر نکل مکانی کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں قائم کیمپوں میں زندگیاں گزارتے ہیں عالمی یوم پناہ گزین 1951 کے کنونشن کی پچاسویں سالگرہ کی یاد میں دو ہزار ایک میں پہلی بار منایا گیا تھا اقوام متحدہ کی زیلی دارے کی سلانہ ریپورٹ گروپل ٹرنڈز کے مطابق صرف گزشتہ سال 23 لاکھ افراد نے اپنا گھر بار چھوڑا یا انہیں اپنا وطن تر کرنا پڑا پاکستان کا شمار مہاجینین کو پناہ دینے والے سر فیرس ممالک میں ہوتا ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں افغان بطور مہاجینین گزشتہ چار دہائیوں سے رہائش پسیر ہیں ٹائٹینک کے ملبے کا سیاحتی دورہ کرانے والی چھوٹی عبدوز عملے اور سیاہوں سمید بحر اوکیانوس میں لاپتہ ہو گئی ہے جس کی تلاش اور سیاہوں سمید عملے کے بچاؤں کے لیے بڑی کاروائیاں چاہ رہی ہیں امریکہ اور کینیڈا کے بحری افواج کے لعاوہ کئی بڑی سمدری کمپنیاں اس تلاش میں مدد دے رہی ہیں برطانوی میڈیے کے مطابق لاپتہ اب دوز میں موجود افراد میں دو پاکستانے بھی شامل ہیں لاپتہ اب دوز میں پاکستانی تاجر شہزادہ داود اور ان کا بیٹا سلیمان بھی سوار تھے اس اب دوز میں اب بھی ستر گھنٹے کی آکسیجن موجود ہے اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسے تلاش کر لیا جائے گا خانہ جنگی کے شکار سودان کی مدد کے لیے اقوام اتحدہ کے ذریعے احتمام ڈونرز کانفرنس ہوئی جس میں عالمی برادے کی جانب سے ڈیڑھ ارب ڈالر امداد کا وعدہ کیا گیا جرمنی نے دو سو ملین یورو امریکہ ایک سو اکتر ملین ڈالر اور قطر نے پچاس ملین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے اقوام اتحدہ نے ترجیح ضروریات پورے کرنے کیلئے اضافے بائیس ملین ڈالر مقتص کرنے کا اعلان کیا ہے اقوام اتحدہ کی سیکریٹری جنرل آنتونیو گوترس نے اپنی خطاب میں کہا کہ سودان غیر معمولی رفتار سے مود اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے عالمی برادریز پریشان کن صورتحال کی تدارو کیلئے آگے بڑھے چین کے وزریعظم اپنے غیر ملکی دورے پر جرمنی میں موجود ہیں جہاں انہوں نے برلن میں جرمن چانسلر اولاف شولز سے وفود کی سطح کے مذاکرات کیے تجارت موسمیاتی تبدیلی اور یوکرین میں جنگ ان مذاکرات کا اہم ایجنڈا تھا جرمن صدر سے ملاقات میں چینی وزریعظم نے کہا کہ چین عالمی استقام اور خوشحالی کے لیے جرمنی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے نیوزی لینڈ میں ان تین ریسٹورنٹس پر کلہاری بردار شخص کے حملوں سے چار افراد زخمی ہو گئے خبر رسائے دارے اسوسییٹڈ پریس کے مطابق واقعہ شمالی آکلنٹ کے مضافاتی علاقے میں رات گیا پیش آیا پلس کا کہنا ہے کہ تینوں چینی ریسٹورنٹ سے اور ایک دوسرے کے قریب واقعے تھے پلس نے واقعے کے بعد ایک چوبیس سالہ مشتبق شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر الزام ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے حملہ کیا تھا موسیقی 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 موسیقی